اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں ایک بار پھر سے میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں کئی ساری نیوز میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں جس میں آپ کی سیلری کو لے کر کے ہے اس کے علاوہ سفر کرنے والوں کے لیے ہے یعنی جو چھٹی پہ جانے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے دو اور ویکسین لگانے کی بات کہی گئی ہے اس کے علاوہ بھی اور ساری نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آپ لوگ ویڈیو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے پوری نیوز آپ لوگوں کو نہیں مل پاتی ہے تو سب سے پہلے جانکاری میں آپ لوگ کو منشریہ آف ہیومن ریسورس کی طرف سے جو آئی ہے وہ بتا دیتا ہوں دیکھئے غیر ملکی جو لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے کہ ان کی سیلری وغیرہ ٹائم پر نہیں ملتی ہے کبھی کبھی تو کچھ غیر ملکیوں کی سیلری چار مہینہ پانچ مہینہ چھے چھے مہینے ہو جاتی ہے ان کی سیلری نہیں ملتی ہے کمپنی یا کفیل ان کو ٹائم سے سیلری نہیں دیتا ہے تو اس کو لے کر کے منشریہ آف ہیومن ریسورس کے طرف سے پہلے بھی کہا گیا تھا یا اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ کمپلین کر سکتا ہے اور اس طریقے کا کوئی کفیل یا کمپنی والا اگر پکڑا جاتا ہے جو اپنے ورکروں کو سیلری ٹائم پر نہیں دیتا ہے تو ان کے خلاب کارروائی کی جائے گی اور ایک ورکر کے حساب سے تین ہزار ریال کا پھائن لگایا جائے گا لیکن اس میں پریشانی کیا ہوتی تھی کہ بہت سارے ورکر جو ہے وہ سبر کرتے رہتے ہیں وہ کہیں کمپلین کرنا نہیں چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ کمپلین کہاں کرنا ہے اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے تو جا کر وہ اس جگہ پر کمپلین نہیں کرنا چاہتے ہیں یا تو ان کو لائنگویج نہیں آتی ہے یہاں کی یا پھر انہیں ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد کفیل ہمارے اوپر کارروائی کرے گا یا پھر مکتبل عمل جا کر کمپلین کرنے کی ایک جیجک ہو سکتی ہے دل میں تو اسی کو لے کر کے منشری آب ہیومن ریسورس نے ایک اپلیکیسن لانچ کیا ہے اس اپلیکیسن سے آپ جو ہے اپنے کفیل کے خلاف اپنے کمپنی کے خلاف کہ آپ کو ٹائم پر سیلری نہیں دی جا رہی ہے کمپلین کر سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کمپلین کریں گے تو کارروائی کفیل یا کمپنی کے اوپر ہو جائے گی اور کوئی بھی اگر پکڑا جاتا ہے ایسا کفیل ایسی کمپنی تو اس کے اوپر ایک ورکر کے حساب سے تین ہزار ریال کا جرمانہ لگایا جائے گا تو اس اپلیکیسن کا جو لنک ہے میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ جو ہے اس پر کلک کر کے اپنے موبائل کے جو گوگل سٹور ہے پلے سٹور ہے وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری جانکاری بہت سے لوگ سعودی عربے کے اندر ابھی ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین کا ڈوز کمپلیٹ نہیں کیا ہے یا اگر لیا بھی ہے تو صرف دو ڈوز لیا ہے بووشٹر ڈوز نہیں لیا ہے اور وہ سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگ یہاں سے بینا ویکسین لیے ہوئے یا لیے ہیں تو صرف دو ڈوز لیے ہیں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو اسی کو لے کر کے سوال کیا گیا تھا جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پر جس کے جواب میں جوازات نے کہا ہے کہ دیکھئے سعودی عربیہ کے اندر ابھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر کوئی ویکسین لیا ہو یا نہ لیا ہو وہ سعودی عربیہ سے سفر کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک بات کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ جس ملک میں سفر کرنے والے ہیں اس دیس کا کیا قانون ہے وہاں پر بینا ویکسین لگائے ہوئے انٹری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کی جانکاری آپ کو ہونی چاہیے اگر وہ ملک یہ علاو کرتا ہے کہ بینا ویکسین لگائے ہوئے بھی لوگ ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اگر وہ منہ کر رہا ہے تو آپ نہیں جا سکتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر ابھی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ جس ملک میں سفر کرنے والے ہیں وہاں پر کرونا کو لے کر کے کیا گائیڈ لائنز ہیں کیا قائدہ کانون ہیں یہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر 28 لوگوں کو گریبتار کیا گیا ہے یہ ایسے لوگ تھے جو پھرجی حج پرمیٹ بنا کر کے حج کیمپین چلاتے تھے لوگوں کو سستے میں حج پرمیٹ جو ہے پروائیڈ کراتے تھے اور اس میں پاکستانی بھی ہیں اور جو ہے بانگلہ دیشی بھی ہیں زیادہ تر لوگ اس میں جو ہے یمنی ہیں مصری ہیں اس کے علاوہ سودانی ہیں لیکن اس میں دو لوگ بانگلہ دیشی اور پاکستانی بھی شامل ہیں اس طرح کی نیوز دو دن پہلے بھی آئے تھی کی دو پاکستانیوں کو ارسٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ اگلی جانکاری سعودی ایم او یا چینی منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جو لوگ سعودی اربیا کے اندر سے ہی حج کرنے کے لیے جانے والے ہیں انہیں حج پر جانے سے دس دن پہلے دو اور ویکسین لے لینی چاہیے لیکن یہ ویکسین کووڈ کی نہیں ہے کرونا کی نہیں ہے یہ سبھی حاجیوں کو دی جاتی ہے جو لوگ بیدیسوں سے آتے ہیں دوسرے ملک سے انہیں وہاں پر بھی یہ ویکسین دی جاتی ہے یہ جو ویکسین ہوتی ہے یہ فلو کے لیے ہوتی ہے موسمی بخار کے لیے ہوتی ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد کوئی اس طریقے سے بیمار نہ ہو جائے تو یہ ویکسین ان کے لیے ہوتی ہے جس کا اثر پانچ سال تک رہتا ہے تو جنہوں نے اگر اس طرح کی ویکسین پانچ سال کے اندر نہیں لی ہے اور وہ حج کرنے جانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ دو ویکسین لگانا ضروری ہے اگر وہ سعودی عربیہ کے اندر سے ہی حج کرنے جانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگلی نیوز جو ہے اس ہفتے میں جو ریپورٹ آئی ہے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً سولہ ہزار لوگ پچھلے ہفتے میں گریفتار کیے گئے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عربیہ کے اندر رہ رہے تھے یہ وہی ریپورٹ ہے جو ہر ہفتے آتی ہے اس ہفتے میں اس کا آنکڑا کچھ زیادہ ہے تو ابھی ادھر جو ہے اور بھی تیزی سے تپتیش کی جائے گی تو اس طریقے کے جتنے بھی غیر ملکی لوگ سعودی عربیہ کے اندر رہ کر کام وغیرہ کرتے ہیں ان کے پاس اکامہ نہیں ہے ان کو جو ہے حروب لگا ہوا ہے یا ان کا اکامہ کسی دوسرے کام کا ہے وہ دوسرا کام کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ سعودھان رہیں اگر آپ پکڑے جائیں گے تو سیدھا ڈپورٹ کر دیے جائیں گے جس کے بعد آپ لائف ٹائم سعودی عربیہ کے اندر کام کرنے کے لیے نہیں آ سکتے اس کے علاوہ اگلی جانکاری گوبر سے جڑی ہوئی ہے دیکھئے کویت نے انڈیا سے ایک بہت بڑا کنسائنمنٹ یعنی ایک بہت بڑا گوبر کا کھےپ مانگوایا ہے یہاں پر اس کو لے کر کے سوسل میڈیا پر کافی طرح کے مزاگ بھی ہو رہے ہیں تو یہ گوبر کیوں مانگایا گیا ہے کویت کے اندر وہاں کی حکومت نے اس بیواد کے بیچ میں انڈیا سے اتنے بڑے گوبر کا کھےپ جو ہے کیوں مانگایا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے وہاں پر ایک کمپنی ہے جو خجوروں کا بجنس کرتی ہے خجوروں کا کاروبار کرتی ہے اس سے پہلے اس کمپنی نے اس طرح کے گوبر کا استعمال کیا تھا خجوروں کی کھیتی کے لیے جس کی وجہ سے پیداوار میں بڑھوتری ہو گئی یعنی زیادہ پیدا ہوا اس گوبر کی خات کی وجہ سے تو اسی لیے اس بار انڈیا کو کویت نے ایک بہت بڑا آرڈر دے دیا ہے اور یہ اب تک کا سب سے بڑا بیدیسی آرڈر ہے گوبر کا تو اب انڈیا کے لیے پیسہ کمانے کا ایک اور ذریعہ گوبر کی روپ میں تیار ہو گیا ہے اور اسی کویت کے اندر وہاں کے تیس سانسدوں نے سائن کر کے وہاں کی حکومت سے یہ مانگ کی ہے ہندو مسلمان کا یا جو بھی ٹپڑی کی گئی تھی ہمارے دھرم کے بارے میں اس کے خلاف آواج اٹھانے کے لیے انڈیا گورنمنٹ پہ دباؤ بنانے کے لیے اس کے علاوہ اگلی جانکاری سعودی عربیہ کے اندر جیسا کہ ابھی گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بار بار کئی جگہوں پر آگ لگنے کی نیوز آ رہی ہے تو اسی میں ریاد کے اندر دو گوداموں میں کل آگ لگ گئی تھی اور دو دن پہلے بھی ایک نیوز آئی تھی جس میں اس طرح کے گوداموں میں آگ لگی تھی تو پتہ نہیں اس طرح کی آگ لگنے کا جو ریزن ہے وہ ابھی کا جو ٹیمپریچر ہے جو گرمی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے تو بہرحال اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ کسی کی جان نہیں گئی ہے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان اس میں نہیں بتایا گیا ہے تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کچھ ضروری خبریں امید کرتا ہوں جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ کو ملے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ